ٹین روزہ قومی استعدے پولیو مہیم تیس نومبر تا دو دسمبر تک چلائی جائے گی ڈپٹک مشنر جبکہ دو روزہ فالوہ مہیم تیس نومبر تا دو دسمبر تک چلائی جائے گی جبکہ دو روزہ فالوہ مہیم تین دسمبر تا چار دسمبر ہوگی اس طرح مجموعی طور پار چار لاکھ اکتاریخ سزار سات سو اناسی بچوں کو پولیو سے بچا کے قطرے پلانے کا حد مقرر کیا گیا ہے ان حیالات کا ظہار انہوں نے ایم پی اے چودری ارشد کے حمرہ زنی ساتھے پولیو مہم کے اجلاس سے حتاب کرتے ہوئے کیا سی او ہیل ڈاکٹر لطیف افضل ڈی ڈی ایچو ڈاکٹر سید گم ہوار حسین ڈی ایم ایس عزیز بٹی شہید سبطال ڈاکٹر محمد آصف ڈی ایچو کے نمائندہ ڈاکٹر یاسر ڈاکٹر ہرسنین ڈی ایس پی ٹریفیک محمد سعید سماجی کارکن خادم علی حادم وردیگر ممبران نے شرکت کی انہوں نے بتایا کہ انساد پولیو مہم کو قاویہ بنانے کے لیے حیمہ بستیوں بٹا ہشت پر مقیم حاندانوں کے بچوں کے عداد و شمال جمع کر لیے گئے ہیں جبکہ انساد پولیو رضاکاروں کی ٹریننگ کے لیے پروگرام ترتیب دے دیا گیا ہے ڈیپٹر کمشینر سیفر مجھپا نے کہا کہ گزشتہ سال ملک میں پولیو کیسز کی تداد میں بڑھنا انساد پولیو مہم کی حساسیت میں اضافہ کا سبب ہے تمام سرکاری محکموں کے ساتھ ہر شہری کو ملک سے پولیو کے حاتمہ کے لیے حکمتی کابشو کے ساتھ دینا چاہیے انہوں نے مزید بتایا کہ کرونا وائلس کی حضرات کے پیش نظر پولیو ٹیموں کو حصوصی طور پر ٹریننگ دی گئی ہے پولیو ٹیم میں بچوں کو پولیو کے قطرے پلا سے وقت تمام طرح حفاظ کی تدبیر کو یقینی بنائے گی پولیو ٹیموں کو ماسک و سینیٹائزر فراہمی اور ان کا بقائدگی سے ٹیمپنسٹر چیک کیا جائے گا ڈپٹک مشینر نے ہدایت کی کہ ساتھ پولیو مہم کی کامیابی کے لیے علماء قرآن انجیوز میڈیا کا برپورت تاون حاصل کیا جائے گا اور ریپورٹ مردہ حرم اسرین وائی صاحب جرات